دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بولیوڈ کے ساتھ فیمس ایکٹرز کے بارے میں جنہوں نے حالی میں نیو ہیمر کار بائی کی ہے اور نمبر ٹو پر جو ایکٹر ہے اس کے بارے میں ضرور دیکھنا کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ یہ بھائی بھی ہیمر جیسی لکچری کار لے سکتا ہے تو دیکھتے ہیں اور کون کون سے ایکٹرز ان میں شامل ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارشے کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں نمبر ساتھ پر آتے ہیں سدو موسے والا دوستو سدو موسے والا ایک پنجابی سنگر ہے جو اب ہمارے بیچ نہیں ہیں انہیں ایک کار حادثے میں مار دیا گیا تھا ان کی فین فالنگ کے بارے میں بتانا کافی مشکل ہے کیونکہ یہ گلوبل اسٹار ہیں اگر ان کی کار کلیکشن کو دیکھیں تو ان کے پاس کافی لگجری کارز ہیں دوہزار اکیس میں انہوں نے ہمار کار کو اپنی کار کلیکشن میں ایڈ کیا تھا ان کی نیٹ ورک چودہ ملین ڈالر تھی یعنی انڈین کرنسی میں ایک سو چودہ کروڑ نمبر سکس پر ہیں سنیل شیٹی دوستو سنیل شیٹی جسے کسی کے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں یہ انڈین فلم انڈرسٹی کے تجربے کار ایکٹرز میں سے ایک ہے اگر سنیل شیٹی کی نیٹ ورک کے بارے میں بات کریں تو ان کی نیٹ ورک پندرہ ملین ڈالر ہے یعنی انڈین کرنسی میں ایک سو پچیس کروڑ یہ لیجنٹری ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی ساری لگجری کارز کے مالک بھی ہیں حالی میں انہوں نے ہمار کار کو اپنی کارز میں شامل کیا ہے نمبر فائیو پر ہے ایم ایس دھونی دوستو دھونی کرکٹ کی دنیا میں ایک برانڈ بن چکے ہیں شاید ہی کوئی ایسا کرکٹر ہو جو دھونی سے انسپائر نہ ہو دوستو دھونی نے کرکٹ میں نام کے ساتھ خوب پیسہ بھی کھمایا ہے اور ان کا لائف اسٹیل کسی پرنس سے کم نہیں ان کے پاس کروڑوں کا کار کلیکشن ہے اس وقت دھونی کی نیٹ ورک ایک سو ستائیس ملین ڈالر ہے یعنی انڈین کرنسی میں ایک ہزار چالیس کروڑ شاید آپ نے بھی میری طرح اپنا سر پکڑ لیا ہوگا کیونکہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے کسی ایک کرکٹر کے حساب سے دوستو دھونی کی کار کلیکشن کی کافی بڑی لسٹ ہے پرابینوں نے ہیمر کار کو بھی اپنی لسٹ میں اپڈیٹ کر لیا ہے نمبر چار پر ہے اللو ارجن دوستو ساؤٹ انڈسٹی کی جان مانے جانے والے اللو ارجن بھی آج کی ہماری ویڈیو کا حصہ ہیں کسی بھی کار کا ذکر ہو تو اللو ارجن کا نام ضرور لیا جائے گا دوستو اللو ارجن کو لگشری کارز کا کافی شوک ہے اور ان کی کارز کلیکشن کروڑوں میں ہے یہ پر موویز کے سو کروڑ شارج کرنے والے ٹاپ تھیری سٹارز میں شامل ہیں اور آج تک ان کی سب موویز سوپر ڈوپر ہٹ رہی ہیں کیونکہ ان کے فینس انہیں بہت پسند کرتے ہیں اللو ارجن کی نیٹ ورک پچاس ملین ڈالر ہے یعنی انڈین کرنسی میں چار سو دس کروڑ حالی میں انہوں نے ہیمر کار کو اپنی کارز کلیکشن میں ایٹ کیا ہے نمبر پین پر ہیں شارو خان دوستو شارو خان دنیا کے ان ادھکاروں میں شامل ہوتے ہیں جن کا کمپیریزن کرنا بے وکوفی ہے آج تک ان کا کوئی مدد مقابل پیدا نہیں ہوا اکثر لوگ انہیں ٹوم کروز سے کمپیر کرتے ہیں اور پھر بھی خان پہلے نمبر پر ہی آتے ہیں ان کی کہانی کے سٹیج آرٹس سے شروع ہوئی تھی اور آج یہ دبائی جسے ملکے برینڈ ایمبیسیڈر ہیں شارو خان لیمیٹڈ موویز کرتے ہیں جو بلوک باسر ہوتی ہیں آگے شارو خان کی نیٹورک کی بات کریں تو ان کی نیٹورک سات سو ستر ملینڈ ڈالر ہے یعنی انڈین کرنسی میں چھ ہزار دو سو اکیاسی کروڑ انہوں نے حالی میں ہیمر کار کو اپنی لکجری کارز میں شامل کیا ہے نمبر ٹو پر ہے شاید کفور دوستو یہ وہ بندہ ہے جس نے چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے سٹارز کو اپنی ایکٹنگ سے پیچھے چھوڑ دیا ہے انہوں نے کئی ساری ہٹ موویز دیکھ کر انڈرسٹری میں اپنی جگہ بنا لی ہے حالی میں ان کی ویب سیریز فرضی نے آ کر بولی ووڈ انڈرسٹری میں پھر سے ان کا کریز پیدا کر دیا ہے ان کی ویب سیریز نے مرزا پور جیسی ویب سیریز کو پھیکہ بنا دیا ہے اگر شاید کفور کی نیٹورک کی بات کریں تو ان کی نیٹورک چھتیس ملینڈ ڈالر ہے جو انڈین کرنسی میں دو سو پچاس کروڑ بنتے ہیں ان کی کار کلیکشن میں کافی لگجری کارز ملتی ہیں اور حالی میں انہوں نے ہیمر کار کو خریدہ ہے نمبر ون پر ہے سلمان خان دوستہ انہیں کینگ او بولی ووڈ کے نام سے بکھارا جاتا ہے سلمان خان کئی سالوں سے بولی ووڈ پر راج کرتے آ رہے ہیں اور آج تک کوئی ایسا ایکٹر پیدا نہیں ہوا جو ان کی جگہ لے سکے سلمان خان کافی سارے خیراتی ادارے چلا رہے ہیں جو غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور یہ گلوبل فیمس اسٹار ہیں پوری دنیا میں ان کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں چاہے وہ چائنہ ہو یا جاپان سلمان خان پر موویز کے 150 کروڑ چارج کرتے ہیں اور ان کی زندگی بلکل سادہ سی ہے اگر ان کی نیٹ ورک کی بات کریں تو ان کی نیٹ ورک 350 ملین ڈالر ہے یعنی انڈین کرنسی میں 2850 کروڑ ان کے پاس کافی بڑے بڑے برانچ کی کار ہیں اور کچھ ٹھائے پہلے انہوں نے ہیمر کار کو اپنی کار لسٹ میں ایڈ کیا ہے دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک و شیئر ضرور کر دیں اور اگلی ویڈیو آپ کس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں